موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم ناظرین میں ہوں آپ کا مزبان سرفراز فیضی لے کر کہ حاضر ہوں آپ کی خدمت میں پروگرام ہمیں زمین کے مسائل پر بات کرنی ہے محترم ناظرین ہماری گفتگو کا ایک سلسلہ چل رہا ہے جس کا عنوان ہے مساجد کے کردار کو معاشرے میں کیسے معصر بنایا جائے اس سوالے سے کافی ہماری گفتگو ہو چکی ہے پہلو ہم نے ان پر گفتگو کی ہے اہل علم ہمارے ساتھ موجود ہیں میں سب سے پہلے تو ان کا استقبال کرتا ہوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم ناظرین ان اہل علم سے انشاءاللہ مساجد کے کردار کو مزید کیسے معصر بنایا جائے اور مساجد کی جو مرکزی حیثیت ہوتی ہے جو ہمارے زمانے میں ختم ہو چکی ہے اس مرکزی حیثیت کو دوبارہ کیسے زندہ کیا جائے اس کے حوالے سے انشاءاللہ آج ہم گفتگو کا آغاز کریں گے خاص طور پر مساجد کو سماج کی خدمات کے لیے رفاہی خدمات کے لیے سوشل ورک کے لیے کیسے استعمال کیا جا سکتا ہے وہ آج ہماری بحث کا مرکزی موضوع ہوگا میں اپنے جو اہل علم موجود ہیں ان سے انشاءاللہ گفتگو کا آغاز کرتا ہوں شیخ ابولا سمہیدی صاحب موجود ہیں شیخ ایک سوال یہ ہے کہ جو مسلمانوں کی معاشی حالات ہیں خاص طور پر اندوستان کے پس منظر میں تو ان معاشی حالات کی اصلاح کے لیے مساجد کا استعمال کیسے کیا جا سکتا ہے جو مالی حالت ہیں مسلمان روزی روٹی کھانے پینے مالی جو حالات ہیں سچر کمیٹی کی ریپورٹ آئی کہ مسلمان مالی طور پر دلیتوں سے بھی زیادہ پچھڑا ہوا ہے اندوستان کے اندر تو یہ جو مالی معاملات ہیں اور مسلمانوں کی جو مالی حالت ہے اس کی اصلاح کے لیے مساجد میں ہم کیا چیزیں شروع کر سکتے ہیں کیا امکانات موجود ہیں کتنا اسکوپ ہے اس کی اصلاح کے لیے اب اس لسلے میں کئی کام ہو سکتے ہیں ایک تو یہ کہ جو مساجد کی کمیٹیاں ہوں ہر کمیٹی کے بائلاز میں جہاں اور بہت سے چیزیں شامل ہوں ایک چیز یہ بھی ہو کہ دور سے آنے والے غریبوں یا محلے کے غریبوں کی مدد کرنا یہ گویا مسجد کے مقاسد میں اس کو شامل کر دیا ہے ایک چیز تو یہ ہے اب اس لسلے میں مساجد کے ذریعے سے دو کام ہو سکتا ہے ایک تو یہ کہ جو کمیٹی کے لوگ ہیں وہ دیندار ہوں مخلص ہوں یہ بحث آگیا آئے گی اور وہ کوشش اس بات کی کریں کہ جیسے جس محلے میں مسجدیں ہیں اب اس محلے میں ایسے بہت سے غریب ہوتے ہیں کہ ایکسیڈنٹ ہو گیا علاج کے پیسے نہیں ہیں لڑکی کی شادی کر رہے ہیں بہت پریشانی کی حالت میں ہیں اور بہت سے مشکلات ہوتی ہیں کبھی کبھی کھانے پینے مشکل ہو جاتا ہے دیاتوں میں خاص طور پر تو مسجد کمیٹی کی طرف سے خاموشی کے ساتھ ایسے لوگوں کی مدد کی جائے اچھا اسی طرح سے عزت نفس کا خیال مکتے ہیں کیونکہ ہمارے یہ بھی ہوتا ہے کہ دیتے بھی ہیں تو اتنا بتا کر کے دیتے ہیں یہ غیرت من آدمی لے گی اور دوسری بات یہ ایک چیز یہ ہے کہ اگر کوئی غریب آ جائے مسجد میں تو بعض مسجدوں کی متولی یہ اتنے سخت ہوتے ہیں اور وہ سختی منتقل ہو جاتی ہے موجود میں امام تک کہ اس کو کھڑا نہیں ہونے دیتے ہیں کھڑا ہونے ضرور نہیں ہے اجازت نہیں ہے نا حالانکہ اس سلسلے میں جو عہد نبی میں مثال ملتی ہے ایک صحابی آئے سلیت غطفانی رضی اللہ عنہ غریب آدمی تھے آپ نے ان کو کھڑا کیا بلکہ آپ نے ان سے پوچھا دو رکعت نماز بھی نہیں پڑھی تھی اور اس وقت تو آپ نے اعلان نہیں کیا لیکن کہا کہ کھڑے وہ نماز پڑھ لو نماز کے بعد آپ نے اعلان کیا کہ یہ غریب آدمی ہیں ان کی مدد کرو تو جو کچھ ہو سکا مدینہ کے باشندوں سے کافی مدد کی ان لوگوں نے تو یہ بھی ہو سکتا ہے مسجد کے متولی جو ہے کسی بھی آنے والے غریب کو دھتکارے نہیں کہ نہیں نہیں یہاں اعلان نہیں کر سکتے ہو تو یہ سارے کوششیں میرے ذہن میں ہیں کہ جس سے مدد کی جا سکتی ہے ایک بات یہ بھی سمجھ میں آتی ہے نا شیخ عبدالشکور صاحب کہ مساجد کے پاس ڈیٹا نہیں ہوتا ہے اپنے مسللیوں کا اور اس زمانے میں ڈیٹا کی بہت اہمیت ہے تو مساجد جو ہیں وہ باقیدہ سروے کرائیں ٹھیک ہے جو آپ کی مسجد میں آ رہا ہے اس سے تو آپ کا تعلق ہی ہے لیکن مساجد کے گرد میں جو محلہ ہے الگ الگ لوگ وہاں پر آباد ہیں ان کی معاشی حالت کیا ہے یہ جاننے کے لئے ڈیٹا ہونا بہت ضروری ہے کہ کون کون لوگ ہیں کس طرح کے پیشے سے وابستہ ہیں ان کی آمدنی کے ذرائع کیا ہیں اس سے کیا ہوگا کہ لوگ جوڑیں گی مسجد سے ہے نا بلکل اس کے پہلو بہت آسانی کے ساتھ کیا جا سکتا ہے کہ آپ نے بات شروع کی تو واتس اپ گروپ بہت آسان اس کا ذرہ ہے واتس اپ گروپ کے ذریعے ہر مسجد مسجدوں کا واتس اپ گروپ ہونا بہت ضروری ہے ہمارے ہاں ہیں ہماری مسجد میں ہیں الحمدللہ ہماری مسجد کا واتس اپ گروپ ہے جس میں تمام مسلیان جوڑے ہوئے کسی کے وفات کا مسئلہ ہوا کسی کوئی بھی مسئلہ ہوا تو اس میں چیز میں ذکر کی جاتی ہے تو اس سے مسئل بہت سارے حل ہو جاتی ہے بیمار پڑ گیا اس کی مادی مدد کرنی ہے یا کم سے کم خبر دینی ہے دعا کے لیے تو وہ تمام مسئل اس سے حل ہو جاتی ہے نہیں اس کا ایک پورا خاکہ ہونا چاہیے واتس اپ گروپ تو ہے وہ تو ہونا ہی چاہیے اس کا ایک جز نہیں ہے مسجد والے جو ہیں وہ ایک جس طرح سے آدادو جو آبادی کو شمار کرنے والوں گے خاکہ پورا ہوتا ہے فارم ہوتا ہے پورا فارم بھراتے ہیں ہم کو بتاؤ بھائی ہمارے علاقے میں کتنے لوگ ہیں جو ڈاکٹر ہیں انجینئر ہیں کتنے لوگ رکشہ چلانے والے ہیں کون جو ہے وہ ٹیلر ہے تاکہ کسی موقع پر جو ہے اگر ضرورت محسوس ہو تو جو ان کے خدمات بھی لیے جا سکیں اور کسی موقع پر ضرورت ہو تو ان کو کوئی خدمات ان کو بھی فرہم کیے جا سکیں تو اپنی مسجد کی مسلیوں کا بھی اور اپنے جو محلہ ہے ان کے لوگوں معاشی حالت بھی نظر میں رہی گی لوگوں کے نا کی معاشی حالت کس طرح کی ہیں جیسے ابھی مان لیجئے لوگ ڈاؤن میں بکشہ چلانے والے ٹیکسی چلانے والے چھوٹے کاروباری لوگ بہت پریشان ہوئے اگر ایک ڈیٹا ہمارے پاس پہلے سے موجود رہتا اور آپس میں یعنی مسلمانوں کا تو ویسے بھی آپس میں رابطہ ہونا چاہیے اور اس ڈاپتے کے لیے مسجد بہت اہم رول ادا کر سکتی ہے اور یہاں دھار دگر میں ایک کام ہوا ہے لوگ جانتے ہیں اخبار میں نہیں دیا گیا خبر آئی تھی جمعید صدار دگر کی ستے پر کچھ مالداروں سے کہہ کر پیسے کٹھا کیے گئے تھے ایک بار دو لاکھ تین لاکھ ایسے ہی اور ہر حلقے میں پتہ لگایا گیا تھا کہ کون کون سے حفاظ یا ملوی حضرات جو بتائے پریشان ہے تنخاؤن کی بند ہو گئی ہے زیادہ تو نہیں یہ دو ہزار تین ہزار چارہ داروں کو دے دیا گیا دو تین خشتوں میں ایسا ہوا ہے تو یہ ایک اچھی مثال ہے نا یہ تھوڑا بہت کام نا غیر منظم سطح پر تو ہوتا ہے یعنی کسی کو کوئی پریشانی آگئی تو اس کا نام لے کر مسجد میں اعلان کر دیا گیا اور لوگ الحمدللہ تاؤن کرتے ہیں مسلمانوں میں کم اتنا ہے کی تاؤن کرنے میں پیچھے نہیں ہے لیکن اس میں کیا ہوتا ہے کہ بہت باغیرت آدمی کے لیے بہت شرمیندگی کی بات ہو جاتی اس کا نام لے کر مسجد میں اعلان کیا جاتی ہے یہاں دمیت خاموشی سے کیا ہے تو اس میں یہ بہت اہم ہے کہ مسجد والے بجٹ بنا کر کے رہے اور اس کے لیے الگ سے اعلان ہو گی یہ جو تاؤن ہو رہا ہے کسی خاص آدمی کا نام نہ لیا جائے کہا جائے کہ یہ جو بجٹ ہے یہ رفاہی خدمات کے لیے ہے اس میں آپ تاؤن کریں پھر اس کو وہ بجٹ الگ رکھ دیا جائے اور پھر جہاں مسجد والے ضرورت محسوس کریں کوئی ان کے پاس آئے تحقیق کر کے تو وہ اس کے ذریعے سے اس کا احساب کتاب ہو اس کا احساب کتاب ٹرانسپرینسی تو ہونی جائے بندگی نے پیدا ہو شکی فیداللہ صاحب بیت المال کا جو نظام ہوتا ہے کیا اس کو مسجد سے جوڑا جا سکتا ہے کیا اس کے فوائد ہیں کے جو ذمہ داران ہوں ان کو یہ سمرنا بہت ضروری ہے کہ ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں خاص تو اسے بنیادی طور پر آج لوگ یہ نہیں جانا پاتے گریب کس کو کہتے ہیں آج جب بھی کوئی آفت آتی کوئی مسئلہ آتا تو ہر کمیٹی ہر بیت المال راشن باتنا شروع کر دیتا ہے اور سمجھتا ہے کہ ہماری ذمہ داری ختم ہوگی پرانے جو گریب تھے ان کے آن سب سے بڑا مسئلہ کھانے کا ہوتا تھا باقی گھر بھی رہنے کا بھی مل جاتا تھا علاج کا بھی کوئی مسئلہ نہیں ہوتا تھا جس حکیم نے ہماری فاروق دوزان کا علاج کیا تھا شہادت کے بعد وہ ایک حکیم ایک غریب کا بھی علاج کرتا تھا اس کے علاوہ ٹریولنگ کا کوئی مسئلہ نہیں تھا سفر کا اس کے علاوہ بچوں کی سکول کا کوئی مسئلہ نہیں تھا گھر کا قرائے کا مسئلہ نہیں تھا نہ پانی کا بھی دینا رہتا تھا اب تو ضروریات بہت مختلف ہو گئی آج کا جو غریب ہے اسے صرف کھانے کا مسئلہ نہیں ہے اس کو سب سے بڑا مسئلہ گھر کا قرائے دینا ہے گھر کا جو قرائے ہے وہ کھانے سے کہیں جیدہ رکم مانگتا ہے اس کے علاوہ اس کے سامنے ٹریولنگ کے مسائل ہیں بہت گدا نہیں چلتا سائیکل نہیں چلتی خاص سے ممبئی میں اس کے علاوہ لائٹ کپ بیل دینا ہے پانی کا بیل دینا ہے بچوں کی فیز دینا ہے اور سب سے بڑی مسئلہ علاج یعنی بیماری کسی کو نہیں چھوڑ لیئے آج کل تو اتنے سارے خرچے گریب کے اوپر بدے ہوئے اور ہم صرف راشن پر راشن باٹھتے جارہے ہیں ہر مسئلہ کا یہ حال ہے بلکہ صورتحال یہی ہے نا کہ اگر آج کسی کو کوئی بڑی بیماری ہو جائے مسلمان کو یہ نہیں پتا ہے کہ وہ کہاں رجوع کرے کہاں جائے اگر مانگی جی کسی کا لاک دو لاک روی پر کینسر ہو گیا ہارٹ اٹیک آ گیا اور اس کو اچانک لاک دو لاک کی ضرورت ہے تو ایسے مراکز ہم کو نہیں پتا کہ کہاں جا کر کے رجوع کر رہا کم از کم اللہ کے نیبیشم کے زمانے میں یہ تو تھا کہ لوگ مسجد میں آ جاتے تھے ہم نے پتا تھا کہ یہاں ملنے والا ہے وہ حدیث بھی آتی ہے نا کہ کچھ لوگ آئے تھے کپڑے گرے رفتے ہوئے تھے اللہ کے رسول نے ان کے لئے اعلان کیا تھا لیکن آج اگر کوئی مسلمان بلکہ یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ مندیروں کے ٹرسٹ ہوتے ہیں اور باقیدہ مسلمان جا کر کے ان کے باہر لائن لگا کر کے فارم بھر کر کے وہاں سے ان کو مدد نہیں لئی ہے تو وہ قوم جو کروڑوں کی زکاة نکال رہی ہے وہ مندیروں کے باہر لائن لگائے ہوئے اس کے غربہ مندیروں کے باہر لائن لگائے ہوئے جس قوم کے بارے میں کہا گیا ہے کہ زکاة کا نظامی سے لے کہ ان کے امیروں سے لے کر کہ ان کے غریبوں کو دیا جائیں وہاں ان کی جو سب سے مرکزی مسجد ہے جو ان کی سارے سرگرمیوں کا مرکز ہے وہاں پر غریبوں کے لئے کوئی احتمام نہیں ہے تو یہ بہت اہم ہے کہ بیت المال کے نظام کو قائم کیا جائے تاکہ جو ہمارے فقراء کا طبقہ ہے غرباء کا طبقہ ہے بیت المال کے تعلقے سے شیخ نے کافی باتیں میں نے ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ بیت المال جہاں قائم بھی ہیں تو وہاں بھی مدد غریبوں کی نہیں کی جائے بیت المال کے پیسے بھی دوسرے مسارف میں مدرسہ قائم کر دیتے ہیں مدرسہ بنا دیا گیا کہیں اور کچھ بنا دیا گیا جبکہ وہ حق اصل میں غریبوں کا یا کسی کو قرض دیتے ہیں یا کسی کو قرض دیتے ہیں ہاں وہ قرض زکاة کی رقم سے قرض دیتے ہیں اچھا قرض کی بات آئی تو یہ بھی کہ جو ایک بینکنگ کا نظام ہے جیسے ہمارے یہاں پر یہ تو ہم اس کے خلاف بہت بولتے ہیں کہ سعودی نظام ختم ہونا چاہئے سعودی نظام ختم ہونے کے لئے ضروری ہے کہ جو حلال طریقے سے جائز قرض دینا ہے اس کا انتظام ہوگا تب ہی تو لوگ سعودی بینکوں کی طرف رجوع نہیں کریں گے ایک آدمی ضرورت مند ہے اس کو سخت ترین ضرورت ہے لیکن معاشرے میں اس کو کہیں پر قرض دا دینے والے نہیں ہے تو وہ مجبوراں پھر بینک میں ہی جائے گا تو مساجد کو ہم ایک نظام کے تحت اگر کوئی جائز حلال طریقے سے بغیر سعود کے قرض دینے کا ایک نظام بنے انیشیل اسٹیج پر ابتدائی مرحلے میں تو پانچ ہزار دس ہزار کی رقم بغیر کسی سوٹ کے قرضہ دیتے ہیں پھر بعد میں وہ اپنے حساب سے وصول کرتے ہیں لیکن وہ کیونکہ دو چار لوگوں کے لئے مشکل ہوتا ہے وصول کرنا اگر ایک پورا نظام بن جائے جیسے بینکنگ کا نظام ہوتا ہے اور بغیر سوٹ کے لوگوں کو قرض دیا جائے تو اس کے انشاءاللہ اتالہ بہت سارے فوائد حاصل ہوں گے اور مسجد اس کا مرکز بھی بن سکتی ہے یعنی مسجد میں اتنی جگہ ہوتی ہے اسپیس ہوتی ہے اگر چھوڑی سی بھی آفس دال دی جائے تو یہ سارے رفاہی کام جو ہیں وہ مسجد کے ذریعے سے کیے جا سکتے ہیں ایک نمونہ میں ذکر کر دوں کبھی موقع میں آپ کو جگھا سکتا ہوں یہ جو قاضی بیارہ ہے نا قاضی دل عباسی کا گاؤں قصبہ ہے وہ تو قاضی دل عباسی رحم اللہ وغیرہ نے مسجد کے تحت ایک غیر سودی بینک قائم کیا ہے مسجد کے تحت ہی ہے وہ بہت مسجد کے تحت ہے بلکہ وہ بیت المار زیر انتظامیہ جہاں میں مسجد قاضی بیارہ ایک بات میرا جانا ہوا تو میں نے پوچھا کہ اس کا کیا نظام ہوتا ہے تو ایک تو یہ ہے کہ وہ ملازمین ایک اس وقت دوسر ملازمین ہیں ان کو تنخواہ دینے کے لیے کچھ پیسے لیتے ہیں جباہ کرنے والوں سے اس پر رقم پر نہیں اور وہ بطور زمانت کچھ زیور یا کوئی چیز جمع کرتے ہیں اور کافی کامیار ہے وہ یہ اس کی ضرورت ہوتی اگر ایسا کوئی نظام قائم ہو تو انشاءاللہ ایک چیز یہ ہے تھوڑا سا کیونکہ آپ ممبئی میں آپ دیکھیں بہت بڑی تعداد میں عورتیں اپنا زیور جوہری لوگوں کے پاس گروی رکھ کر کے رقم حاصل کرتی ہیں تو اگر اس کا کوئی جائز متبادل ہو کیونکہ ہم لوگوں کو حرام سے رکتے ہیں لیکن اس کا کوئی الٹرنیٹ نہیں دیتے ہیں کوئی متبادل اس کا نہیں دیتے ہیں تو پھر لوگ کیسے حرام سے رکیں گے خاص طور پیسے دور میں جو تقویے کا دور نہیں ہے ایک پریشانی اس میں ہو سکتی ہے کبھی کبھی اصل میں واقعاتی دنیا میں کچھ جو منفی حالات سے اس کا بھی اجازہ لینا چاہیے اصل میں اگر مسجد کی کوئی انتظامیہ بیتنوال قائم کرے تو مدارس والے ریکارڈ بن جائیں گی اچھا مداران جو علاقے مہمون کی میٹنگ ہو جائے کہ بھی ایسا ہے یہ جو بیتنوال قائم کیا جا رہا ہے اس بیتنوال کی ذریعے سے غریبوں کو بھی مدد ہوگی اور آپ کی مدرسے کی بھی مدد ہوگی اس کی وجہ یہ ہے کہ زکاة و صدقات کے آٹھ مسارف ہیں صرف اس کا مسارف مدرسہ تو ہے نہیں میں نے بولیار بھی تقویر کر دی لوگوں کے سامنے کے بھی ایسا ہے آپ نے زکاة و صدقات نکالیے تو ایک بٹا تین دے دیجئے مدرسے میں برقی اپنی طور پر غربہ مسارفین کو بار دیجئے لوگ ناراض ہوگئے کہ آپ نے جو عام ذریعہ کم کر دی تو ہوتا کیا ہے کہ بعض علاقے میں فقرار مسارفین تو سب سے پہلے مستحیق ہیں اور ان کو ہی دینے پر اعترام تو ان کو وہ مدرسہ لے اکٹھا کر لیتے ہیں اس معاملے میں رکاوٹ مدرسے والے بن سکتے ہیں ایک آپس میں مفاہمت کر کے بات چیت کر کے اس کی بیچ کی راستے نکالے جائیں کی مدارس بھی ہمارے تعلیمی دارے ہیں ان کی بھی ضرورت ہے بلکہ ایک ناجم صاحب نے کہا ہمارے مدرسے کھیسے تو شریع بیترمال ہی کی تو ہے ہم اس میں پیشہ لاتے ہیں غریبوں پر خرچ کرتے ہیں کیا ضرورت ہے لگلگ بیترمال قائم کرنے کی یہ صورتال پیشہ ہے کی جنب شیخ عبدالشکور صاحب ایک ضرورت جو ہے رفاعی خدمات میں سے ہوتی ہے دار القضاء کی مختلف طرح کے تنازات اور جھگڑے ہوتے رہتے ہیں کبھی بھائیوں کا بھائیوں سے جھگڑا ہو گیا کبھی میراز کی تقسیم پر جھگڑا ہوتا ہے خاص طور پر جو میریج کانسلنگ سینٹر ہوتے ہیں یعنی جو میاں بی بی کے آپس ہی تنازات ہوتے ہیں طلاق کے خلا کے معاملات ہوتے ہیں ان کے حل کے لیے مساجد کا کردار کیا ہو سکتا ہے اس کی کوئی صیرت میں بھی کوئی آپ کو مثالیں ملتی ہیں تو وہ بھی بتائیں دیکھیں بلہ شبہ مساجد جو ہے بہت ساری رفاعی خدمات انجام دے سکتے لئے کہ میں چاہتا تھا کہ کچھ معاشی میرے ذہن میں کچھ باتیں تھیں باتیں میں آپ کے سامنے رہت ہوں مساجد جو ہے معاشی بہتری میں کیسے کردار ادا کر سکتی اس میں ایک بہت چونکہ ہم لوگ آگے گفتگو کریں گے اس تعلق سے اس لئے تفصیلا نہیں لیکن اشارہ کی اگر آپ ایمہ کی معاشی حالت درست کرنے موزنین کی کر دیں مالی حالت اور خدام کی کر دیں تو ایک تو یہی وہ کیونکہ برسر روزگار ہیں وہ مسجد سے جڑے ہوئے ہیں برسر روزگار ہیں بس ان کو آپ اتنا دیں کہ وہ کسی کے محتاج نہ رہ جائیں تو ایک خدمت تو یہی ایسے ہی ہو گئی کہ اگر ان کی جو معاشی حالت مستحکم کر دینا ہے مساجد کو مسلمانوں کی مالی بہتری کمرکز بنانی کے لئے پہلا خدم ہی ہوگی کم سے کم جو آپ کے شٹاف ہیں ان کو وہ ایک روزگار ہے اس روزگار کو آپ مضبوط کر دیں اس میں ایمہ بھی ہیں معزنین بھی ہیں خدام بھی ہیں اور لوگ اگر ادارہ ہیں تو اور لوگ بھی ہیں تو ایک تو یہ چیز ہے دوسری بات یہ ہے دوسرا ایک اور نکتہ تھا دوسری بات یہ تھی کہ ایک پلان تھا کہ شاید اس پر عمل کرنا چاہئے فقی میں خالصے کوئی اس میں وجہ نہیں ہوگی حرچ کی کہ جیسے ہم عام طور پر مساجد کے تعمیر کے لئے چندہ اکھٹا کرتے ہیں تو سبھ مسجد تعمیر کرتے ہیں اور اس کے بعد اس کو چلانے کے لئے لوگوں سے چندہ مانگتے ہیں جبکہ اگر ایسا کچھ ممکن ہو کیا جانا کہ جب ہم مسجد کے لئے چندہ اکھٹا کریں اور یہ بات میں کئی جگہ بول چکا ہوں کہ اکھٹا کریں تو آپ زیادہ اکھٹا کریں جیسے ایک کروڑ کی مسجد بننی ہے آپ کوشش کریں نکالی جا سکتی ہیں تو آپ اس کے لئے مکانات خرید لیں آس پاس اس میں دو فائدہ میں یہاں ذیر کرنا چاہتا ہوں کہ مسجد کا معاشی فائدہ لوگوں کے لئے کیا ہے جو اطراف میں ہم دکانیں نکالیں گے اگر اس دکان کا کرایا کہیں باہر اگر دس ہزار ہوتا ہے تو ہم مسلمانوں کو دیں گے وہ سات میں دے دیں گے ہم چھے میں دے دیں گے تاکہ اس سے مسجد کا بھی فائدہ ہو جائے گا اور لوگوں کا بھی فائدہ ہو جائے گا مکان کرایا پہ دیتے ہیں مکان کیونکہ ہم نے مکان کی بھی بات کی دوسرا آپشن کہ اگر مکان کرایا پہ دیتے ہیں وہاں بھی وہی کیا جائے سکتا ہے کہ جیسے عام کرایا لگتا ہے دس ہزار روپے ہم کسی غریب کو دیں وہ تھوڑا سا جو مجبور ہو اس کو دے کرایا پہ لیکن ہم چھے ہزار میں چھے ہزار میں اسے دے دیں مسجد کا بھی فائدہ ہو گیا اور جو ہے اس غریب کا بھی باعزت فائدہ ہو گیا اس کا ایک تیسرا ایک پونٹ میرے ذہن میں یہ بھی تھا کہ جیسے اب اس پہ طور پر غور کیا جائے لیکن جیسے بہت سارے لوگوں کے لئے سونے کی جگہ نہیں ہوتی ہے صحابہ اکرام سے ہمیں یہ تو ملتا ہے کہ سونے کی گنجائش ہے مسجد میں ملتا ہے میں مثال دیا کہ ابن عمر کا واقعہ ہے مشہور اور گنجائش ملتی ہی ہمیں اب یہ ہے کہ ٹھیک ہے جب آپ کوئی چیز ایمپلیمنٹ کریں گے کوئی چیز تنفیذ کریں گے مشکلات پیش آئیں گی کیسے کرنا ہے کیمرہ لگانا ایک چیز کا جب ذہن ہی نہیں بنا ہے ایک چیز کا ذہن ہی نہیں بنا ہے ایک ایسا کچھ کیا جا سکتا ہے کہ دو دو فلور جو ہماری مسجدیں رات میں خالی ہوتی ہیں وہاں سونے کا بندوبست کر دیا جائے اور صبح سمیٹ دیا جائے اور اس کا کچھ منیمم کرایا ان سے لیا جائے ان کا بھی کام ہو جائے گا مسجد کا بھی کچھ فائدہ ہو جائے گا بعض علاقوں میں تو میں نے سنا ہے کہ گھر اتنے چھوٹے ہوتے ہیں کہ آدھے گھر والے سوتے ہیں اور آدھے گھر والے بازار میں بیٹھے رہتے ہیں بہت سارے علاقوں ہیں مالے گاؤں کے بارے میں دلی کے بارے میں سنا ہے تو وہاں اگر یہ اتنی بڑی بڑی مسجد ہیں تو اس کام کے لئے استعمال میں تو دونوں کا فائدہ ہو جائے گا اسی طرح ایک آخری بات اور اس میں کہہ دوں کہ ایک چیز اس میں ہی طرح ایک پہلو یہ بھی ہے کہ جو ہم نے ذکر کیا کہ ولیمہ ہے مثلا مثال کے طور پر یا عقیقہ ہے ٹھیک ہے اس میں بہت ساری پریشانیاں ہیں کہ وہ کیسے مسجد کی تقدس پامال نہ ہو اس کی حرمت باقی رہے وہ کیسے کیا جائے لیکن میں نے دیکھا کہ عقیقے کی دعوتیں تو ہوتی ہیں مسجدوں میں وہ بھی ایک دونوں طرف نہیں جیسے نیچے عام دور پر مسجد میں ضرورت تو نیچے کے فلور کے ہوتی ہے اوپر کے فلور عام دور پر خالی رہتے ہیں اب اس میں بہت بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ ہمارے ہم ولیمہ میں ہال بک کرتے ہیں پچیس ہزار تیس ہزار روپیا خرچ آ جاتا ہے تو مسجد میں فری میں ہو سکتا ہے یا کم قیمت میں ہو سکتا ہے کوئی دو پانچ ہزار روپیا مسجد میں بھی ہو جائے بھی نہیں رکھنا چاہیے تو اس کو بہت عام کرنا مناسب نہیں ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ لڑکے اور بڑی عمر کے لوگ سب اور ترے کے لوگ رہتے ہیں عجید پر اسے استعمال ہوتا ہے اور اس کی صفحہ مساجد میں کیونکہ جمعہ کی مساجد تعمیر کی جاتی ہیں تو اس حیثیت سے تعمیر کی جاتی ہیں جمعہ کے لئے بھی استعمال ہو تو بہت بڑی جگہ عام طور پر رہتی ہے فلور پر فرس فلور پر تو اس سے یہ بہت بڑا کام ہو سکتا ہے کیونکہ ہم یہ مسجد کے حیثیت جب کمیونٹی سینٹر کی طے کر دے تو ہم تو کمیونٹی سینٹر کہی کہ ہم شادی وغیرہ ہو اس کی تقریبات میں بھی کھلانے پلانے کے لئے اور پھر اس میں سادگی بھی آگی شیخ مسجد میں آنے کے بعد یعنی جو ہال میں پھر ہال کو سجانا اور پھر ڈیکوریشن اور اس پہ جو ہزاروں کا خرچ آ جاتا ہے وہ مسجد میں کام سادگی سے ہو سکتا ہے بلکہ اگر مسجد کی اوپری منزل میں انتظام نہ ہو جیسا کہ آپ نے ذکر کیا کہ اس کے لئے کچھ زمین خرید دی جائے مسجد کے لئے آگل بغل میں اور شادیال بنا دیا جائے یہ بھی ہو سکتا ہے مہت آسانی سے تنازعات کے حل کے لئے شکفائد آپ بتائیں جو آپسی اختلافات ہوتے ہیں بھائیوں کے میراز کے مسئلے ہوتے ہیں ایک سقیل مسئلہ میں ذکر کرنا چاہوں گا آپ لوگو کریں جیسے کہ مسجد کی آمدنی بڑھانے کے لئے اگر آگل بغل میں جو زمین ہے مسجد کی زمین ہے اور اس میں کمرے بنایا جاتے ہیں تو کیا اس میں صدقہ و زکاة کی رقم خرچ کی جا سکتی ہے مسجد میں تو نہیں کر سکتے لیکن کیا نہیں وہ تو مسجدی کی ہے اگر وہ مسجد کی زمین ہے اور وہ کمرے مسجد کے ہیں تو اس میں میں نے یہ جواب دیا لوگوں کو اس میں زکاة و صدقات کی رقم نہیں خرچ کر سکتے ہیں بالکل یہ مسجدی کے لئے شیخ دارالکزہ جو ہے وہ ایک بہت اہم ضرورت ہوتی ہے خاص طور پر ہندوستان کے ماحول میں ہم لوگوں کو اس بات سے رکھتے ہیں کہ جو آپسی تنازات ہوتے ہیں وہ آپ کوٹ میں نہ لے کر کے جائیں اس کو آپس میں حل کرنی کی کوشش کریں کوٹ میں جانے والے معاملات طول پکڑتے ہیں انصاف تاخیر سے ملتا ہے تو نسی صریح کی خلاف بھی ہے ہاں تو اب یہ کی اس کے لئے ہم دارالکزہ کے طرز پر مساجد کا استعمال کس طرح سے کر سکتے ہیں اس کی پہلی تو یہ کی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس طرح کی کوئی اس کی مثالیں مل جائیں تو ایک ہمارے لئے مضبوطی نہیں باگئے برکل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کئی مثالیں ملتی ہیں ایک مثال جو مجھے یاد آ رہی ہے کہ دو صحابہ کا آپس میں قرض کا معاملہ تھا اور کافی اختلاف ہو گیا تھا دونوں کے بیچ میں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں وہ مسئلہ حل کیا تھا ایسے بہت ساری روایات ہیں میاں بیوی کے تو میرے خیال سے بہت سارے معاملات ایسے آتے ہیں کہ بیوی نیا کر کے شکایت کیا شہر نیا کر کے شکایت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو حل کراتے تھے حل کراتے تھے کہا کہ محمد کون ہے اس کا لمبا واقعہ پورا یعنی دارالکزہ کم دارالفتہ دارالفتہ بھی ہو مسجد ہماری اور دارالقزہ بھی ہو جو دینی رہنمائی کا کام ہو وہ بھی وہاں سے ہو فتوے کا کام ہو وہ بھی ہو وہاں سے اور جو قضاء کے معاملات ہوں نکاح اطلاق خلا وغیرہ کے معاملات تو ان کا حق بھی ہم مسجدوں سے کریں اور اس کے لئے مسجد میں افتہ ایلی دینی معلومات دینا اور قضاء ایلی اس کو نافذ کرنا دونوں کا چولی دامن کرشتا ہے نا اور اس کے لئے مسجد کے امام کو مضبوط رکھنا پڑے گا اس کو اسٹیف ہے اس لئے کیا نہیں افتہ کی رہنمائی کرسکے قضاء اس کا حق ہے جو ثابت قدس حمیل اللہ قولتی توریہ دلو کفضہ ہو جاؤ تستقل اللہ حضرت اللہ اس وقت پہ لگنی ہم گھر میں تھے حضرت عائشہ گھر میں تھے حضرت عائشہ اس کے علاوہ یہ کی اصلاح کمیٹی جو ہے اس کا کیا ایک رول ہو سکتا ہے ہم نے اپنے اصلاح کمیٹی کا ایک رہنمائی کیا اصل میں مسجد کے تحت جو اس کی مریڈنگ باڑی ہو ایک اصلاحی کمیٹی بھی ہو جس کے اغراض و مقاصب میں لوگوں کے نزاد کو حل کرنا ہو لوگوں کی رہنمائی کرنا ہو تو جو اصلاحی کمیٹی ہو وہ لوگ اگر مالی جی کی کسی مسجد کی کمیٹی میں علماء دین نہیں ہے دین کی جانکار نہیں ہے تو باہر سے علماء کو اس کا رکم بنایا جا سکتا ہے تو مسجد کے تحت ایک اصلاحی کمیٹی بھی ہونا چاہیے اور اصلاحی کمیٹی کے لوگ معاملات پر غور کریں گے تاریخ مقرر کریں گے یہ جمتی علماء کے تحت جو دار القضاء یا مجلس سے قضاء کا قیام ہے یہ دودھارہ میں باقیدہ اس کا ایک سنٹر ہے جگہ جگہ اس کا سنٹر ہے تو جب الگ نہیں کہیں جگہ ہوتی ہے تو باقیدہ مسجد میں بلاتے ہیں لوگوں کو تو اس طرح سے اصلاحی کمیٹی بنا جا سکتی ہے اس کی حفاظیت ہوگی اچھا اس میں ایک فقی مسئلہ بھی آتا ہے وہ بھی میں آپ سے پوچھوں جیسے خلا کے معاملات آتے ہیں اب خلا میں ایک معاملہ یہ کہ شوہر راضی ہے تب تو اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے کبھی کبھی ایسا تو شوہر نہیں راضی ہے نکاح فس کرنا ہے تو فس کا اختیار اسلامی حکومت میں تو جو سلطان ہوتا ہے بادشاہ حاکم اس کے ہاتھ میں ہوتا ہے اب ہمارے دور میں کیوں کوئی سلطان یا قاضی تو نہیں ہے تو مسجد کی اس طرح کی کمیٹی کیا اس حکم میں آتی ہے کہ مسجد کی کمیٹی بیٹھ کر کے کسی لڑکی کا نکاح فس کر دیں یہ میں ذکر کرتا ہوں مقامی ذلعی جمعیت کے تین ذمہ داران جو معاملہ فہم ہو دن کو جانتے ہو ان کیسے شریع کمیٹی کے ہیں یا یہ کسی گاؤں ہی ہوئی ہیں دو تین لوگ ہو جو معاملہ سمجھتے ہو مسائل کو جانتے ہو ان کیسے شریع کمیٹی کی ہو جاتی ہے وہ نکاح فس کر سکتے ہیں تو یہ بہت اہم کام ہو جائے گا کیونکہ اس وقت اس کی بہت زیادہ ضرورت ہے بہت معاملات ایسے آتے ہیں کہ لڑکی خلا لینا چاہ رہی ہے لیکن اس کو پتہ نہیں کہا جائے کوٹ میں نہیں جا سکتی ہے اور ہمارے پاس اس طرح کی دارالقضاء نہیں ہے جہاں پر وہ رجوع کر کے اپنا نکاح فس کرا سکے اور وہ بیزاری لڑکی رہتی ہے اصل میں ایک چیز یہ ہے خلا کے دو شکل ہوتی ہے ایک تو یہ ہے کہ جیسے لڑکا چاہ رہا ہے کہ میں بیو کو رکھوں گا لیکن لڑکی نہیں چاہ رہا ہے یہ جانا تو لڑکی کسی مجلس شریع میں درخواست لے جائے کہ میں ان کے ساتھ رہنا نہیں چاہتی ہوں اور میں خلا چاہتی ہوں مطلب خلا کے لفت استعمال کرے ہو ایک طریقہ ہے دوسرا طریقہ یہ ہے کہ بیوی شوہر سے طلاق کا مطالبہ کرے تو بیوی کا شوہر سے طلاق کا مطالبہ کرنا اس کے حیثیت بھی خلا کی ہو جاتی ہے یہاں پر تو خیفظ کی ضرورت ہی نہیں ہے جو طرفین لوگ بیٹھیں گے طرفین کے لوگ طرازی سے ہو جائے وہاں پس میں طرفین کو لوگ بیٹھیں گے اور وہ شوہر طلاق دے جے گا لیکن شوہر کا طلاق دینا بیوی کے اسرار پر ہوا ہے اس لئے اس کے حیثیت یہ خلا ہے یہاں فسخ کے ضرورت نہیں پڑتی نہیں طلاق ہوگئے یا نکاح فسخ ہوگئے پہرحال یہ جو دارالخضہ کا ایک چیز ہے خلا طلاق ہے یا فسخ ہے تو صحیح عادی سکرشنی میں خلا فسخ ہے طلاق نہیں اس لئے مختلعہ کے عبدت جو ہے ایک ہے بھائی تو یہ بہرحال ہر مسجد میں دارالخضہ نہ بھی قائم کیا جا سکے تو کم از کم بڑی جو جامع مساجد ہوتی ہیں یا کم از کم یہ ہے کہ بھائی ایک حلقے میں ایک زلہ میں تو کم از کم ہو کی ایک مسجد یہاں پر دارالخضہ ہے یہاں پر وجو کرنا ہے آپ کو اس کے علاوہ بھی بہت سارے کام ہو سکتے ہیں یہ ایک بہت اہم کام یہ ہوتا ہے جو نئے اسلام قبول کرنے والے لوگ ہوتے ہیں ان کے تعاون کے لئے قانونی وہ آپ نے سیاسی بداری کی بات کی تھی تو ابھی ہمارے پاس وقت نہیں رہے کبھی آگے ہی کسی موضوع میں سیاسی بداری کے حوالے سے بھی گفتو کریں گے محترم ناظرین مساجد کا معاشرے میں سماج میں رفاہی خدمات میں کیا روح ہو سکتا ہے سوشل ورک میں مساجد کو ہم اپنا مرکز بنائیں سوشل ورک کا تصور جو دین کے اندر ہے وہ سیکلر تصور نہیں ہے اسلام میں مسلمان تو ایک سوشل ورک امت ہی ہے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اخریجت لیناس کہا ہے کہ تم کو لوگوں کے لئے پیدا کیا گیا ہے تو ہمارا جو سوشل ورک ہوتا ہے الحمدللہ مسلمان بہت بڑی تعداد میں سوشل ورک کرتے بھی ہیں لیکن اس کا بہت بڑا مسئلہ ہے کہ اس سوشل ورک کا مرکز ہماری مسجدیں نہیں ہوتی ہیں تو اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ بہت کچھ سوشل ورک ہو رہا ہے لیکن اس سے دعوت کا کام نہیں ہو پاتا اگر سوشل ورک کو مسجدوں سے جوڑی آ جائے تو آپ کا سوشل ورک عوام کی بھی خدمت ہو جائے گی اور ایک دعوت کا کام بھی اس میں ہو جائے گا آپ یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے زمانے میں خاص طور پر سکھوں کی جو کمیونٹی ہوتی ہے وہ اپنے عبادت گاؤں کو سوشل ورک کے لیے بہت استعمال کرتے ہیں اور جین لوگوں کے ہاں بھی اس کا ہوتا ہے تو اس کا بہت بڑا فائدہ ان کو ہی ہوتا ہے کہ ان کی شبیہ جو ہے وہ اچھی جاتی ہے ان کی طرف سے ایک پیغام اچھا جاتا ہے تو ہم کو بھی اس طرف توجہ دینی چاہیے کہ سوشل ورک مسلمان بہت بڑی تعداد میں کرتے ہیں بھی لوگ ڈاؤن میں دیکھنے میں آیا گی کھانا کھلانے سے لے کر پانی پلانے تک اور جو یہاں کے مازدور تھے اجرت کر کے اپنے اپنے گھروں میں جا رہے تھے ان کی ہر طرح کی خدمت مسلمان ہو نہیں کی ہے لیکن کیونکہ اس کا مرکز مسجدیں نہیں ہیں تو وہ دین سے نہیں جڑو پاتا ہے وہ ایک انفرادی کام ہو جاتا ہے یہ ایک تنظیم کا کام ہو جاتا ہے تو مسلمان ہر حال میں اس کو دائی ہونا چاہیے تو مسلمان اگر سوشل ورکر بھی ہے تو اس کو دائی کی حصے سے سوشل ورکر کرنا چاہیے اس کوئی فکر رونی چاہیے کہ اس کی جو یہ سماجی خدمات ہیں جو سوشل ورکر کا کام ہے اس کا فائدہ اس کے دین کو بھی پہنچے اور اس کا بہترین ذریعہ یہ کہ آپ مسجد کو اپنے سوشل ورکر کا ذریعہ بنائیں بچوں میں کاغذ کلم کافی تقسیم کرنے کا معاملہ ہوتا ہے گرمیوں میں پانی تقسیم کرنے کا معاملہ ہوتا ہے بھوکے لوگوں میں اناج تقسیم کرنے کا معاملہ ہوتا ہے ایسے بہت ساری رفائی خدمات ہیں جو مسجد سے ادا کیے جا سکتے ہیں اس کی طرف صرف ایک توجہ دینے کی ضرورت ہے ایک ذہن بنانے کی ضرورت ہے اور ہمارے جو پروگرام ہوتا ہے یہ ذہن سازی کی کے لئے ہوتا ہے تو آپ خود بھی اس پروگرام کو اگر سن رہے ہیں اپنی مسجد کے ذمہ داروں کو ساتھ ملے کر کے ان کو پروگرام سنائیں ان کا ذہن بنائیں ہمارا یہ پیغام دوسرے لوگوں تک نہیں پہنچائیں ٹی وی چینل کے ذریعے سے بھی ہمارا یوٹیوب کا جو چینل ہے اس کے ذریعے سے بھی لوگوں کو دعوت دے وہ آئیں سبسکرائب کریں ہمارا چینل خاص طور پر یہ پروگرام جس میں مساجد کے حوالے سے اہم گفتگو ہو رہی ہے آپ مساجد کی ذمہ داران تک کے اس کو پہنچانے کی کوشش کریں اللہ تعالی ہم سب کی محنتوں کو قبول کریں میں مہمانوں کا بہت شکر گزار ہوں بہت قیمتی معلومات اور بہت مختصر وقفے میں بہت اہم باتیں الحمدللہ ہوئی ہیں انشاءاللہ تعالی باتیں بہت ساری ہوتی ہیں ضرورت ہے کہ اس پر عمل اقدام کیا جائے اور عمل اقدام کرنا آپ کا کام ہے اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق دے اب یہی پر ہم اپنے اس پروگرام کا اختتام کرتے ہیں انشاءاللہ اگلے اپیسوڈ میں کچھ اور نئے پہلوں کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے تب تک کیلئے اجازت چاہتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دین کی بات عام کرنے میں آئی پلس ٹی وی کی مدد کریں پی ٹی ایم یا گوگل پے کے لیے ہمارے نمبرز پر ٹرانسفر کریں ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں موسیقی